پیش خدمت ہے کہانی کالا جادو کا دسویں حصہ تھوڑی دیر کے بعد میں بستی میں داخل ہو گیا مگر کالے جادو کے دونوں ماہروں سے یہ ملاقات بہت دلچسپ تھی گوویندہ نے جو طاوہ کیا تھا وہ بھی بہت دلچسپ تھا اور بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ رات کو میں یہاں موجود نہ ہوں سلامت علی صاحب کے مکان میں داخل ہوا تو سورج ڈھل رہا تھا فرخندہ بیگم سامنے آگئی مجھے گھورتے ہوئے بولیں غزب خدا کا یہ آپ کہاں عوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں جناب ذرا آئینہ دیکھئے چہرہ دھوپ سے کالا پڑ گیا ہے میں کہتی ہوں یہ دھوپ میں باہر نکلنے کی کیا ضرورت پیش آگئی تھی آپ کو لو لگ جاتی تو کیا ہوتا بیمار پڑنا ہے بس یوں ہی آپ کا چندوسی دیکھنے نکل گیا تھا فرخندہ میں نے معذرت امیز لہجے میں کہا سنیے مسعود صاحب یہ نہ سمجھے کہ یہاں آپ کا کوئی سرپرست موجود نہیں ہے جو چاہیں گے کریں گے کس سے پوچھ کر باہر نکلے تھے آپ فرخندہ سخت لہجے میں بولی کیا بکواس کر رہی ہے فرخندہ دماغ خراب ہو گیا ہے یہ تو مسعود نیا سے کس لہجے میں بات کر رہی ہے ارے پاگل ہو گئی ہے کیا نجانے کہاں سے سلامت علی نکل آئے انہوں نے فرخندہ کی الفاظ سن لیے تھے کوئی غلط کہہ رہی ہے ابو آپ ان کا چہرہ خود دیکھ لیں آخر یہ دھوب میں کیوں نکلے تھے فرخندہ بلا جھجک بولی تو کون ہوتی ہے میں دماغ ٹھیک کر دوں گا تیرا معاف کر دے مسعود نیاں معاف کر دے نہ جانے کس جھونک میں یہ بکواس کر گئی آئندہ میں جسے سمجھا دوں گا سلامت علی پریشانی سے بولے نہیں سلامت علی صاحب خدا کے لیے نہیں آپ آپ ان الفاظ اور لہجے کی قیمت نہیں جانتے آہ خوش نصیبوں کو یہ ڈانٹ ملتی ہے مجھ سے میری یہ خوش بختی نہ چھینے آپ نے مجھے فراست کا درجہ دے دیا ہے ہم بہن بھائی کے درمیان نہ آئے اوہ اچھا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو سلامت علی شرمندگی سے کہنے لگے فرخندہ اس طرح تنی کھڑی تھی اتنی پیاری لگی وہ مجھے کہ جی چاہا بڑھ کر پہشانی چونو مگر یہ بھی حکم نہ تھا مجھے اس نے پھر کہا چلیے غسل کیجئے میں چائے تیار کراتی ہوں میں خاموشی سے اندر چل پڑا تھا اور سلامت علی سر کھجاتے رہ گئے تھے غسل کرتے ہوئے میں گویندہ کے کردار کے بارے میں سوچتا رہا انوکہ کردار تھا ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا مجھے دن بھر کے لو اور تپش کے بعد شام تھنڈی ہو گئی تھی چائے وغیرہ پی لی گئی سات بجے کے قریب سلامت علی میرے پاس آگئے دوپہر کو کالی موری گئے تھے مسعودمیان جی ہاں رات کو بھی جانا ہے اوہ وہ آہستہ سے بولے یوں لگا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہو مگر رک گئے ہوں چند لمات خاموش رہے پھر بولے کیا بتاؤں مسعودمیان میں خود گھن چکر بن گیا ہوں کیوں سلامت علی صاحب تمہارا وہ احترام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے بلکہ یہ بچے ناواقفیت کی بنا پر اس قدر بے تکلف ہو گئے ہیں کہ مجھے خوف آنے لگا ہے بیٹے دراصل تمہارا تعرف اس انداز میں ہوا ہے کہ وہ تمہیں سمجھ نہیں پائے ہیں اور پھر تمہاری عمر بھی انہی کے لگ بگ ہے اور پھر میں خود بلا یہ باتیں پوچھنے کی ہیں جو میں پوچھ رہا ہوں آپ خود یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں ان لوگوں کی بے تکلفی مجھے اپنے گھر کا ماحول یاد دلاتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے میں بھی بھائی بہن اور ماں باپ والا ہوں وہ لوگ کہاں ہیں سلامت علی نے بے اختیار پوچھا اللہ کے اسی زمین پر میں نہیں جانتا میں نے جواب دیا سلامت علی خموش ہو گئے کچھ دیر کے بعد پھر بولے کالی موری رات کو بھی جاؤ گے ہاں شاید کچھ ہو جائے کیا وہ بولے اور میں نے انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھا تو وہ جلدی سے بولے میرا مطلب ہے کہ تمہیں تو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ نہیں ہے اوفو بھائی نہ جانے کیا کہنا چاہتا ہوں بس اپنا بھی خیال رکھنا جی بہتر میں نے عدب سے جواب دیا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس خوشبختی کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا ماں باپ بہن بھائی جدا ہو گئے تھے مگر ان کی محبتوں کی جلکیاں جگہ جگہ نظر آ جاتی تھی کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں سلامت علی صاحب بھی بس میرے لیے فکر مند ہو گئے تھے کھل کر کچھ کہنے ہی پا رہے تھے مطلب یہی تھا کہ کالے جادوگروں سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کا کھانا کھایا اور دل بیچین ہو گیا کالی موری کا فاصلہ بھی زیادہ تھا چل پڑھنا چاہیے فراست کے بارے میں سلامت علی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ایک کام سے بلند شہر گیا ہے اس لیے وہ نظر نہیں آیا تھا بل آخر میں خموشی سے گھر سے نکل آیا اور کالی موری کے فاصلے تیہ کرنے لگا چھوٹے شہر تاریکی کے ساتھ یہ سنسان ہو جاتے ہیں یہی کیفیت چندوسی کی تھی حالانکہ ابھی رات کا آغاز ہوا تھا مگر گلیاں بازار اس طرح سنسان اور تاریک پڑھے تھے جیسے آدھی رات گزر گئی ہو میں چلتا رہا سڑکوں پر کتوں کا راج تھا بھونک رہے تھے لڑ رہے تھے مگر کوئی مجھ پر نہیں لپکا تھا شہر پیچھے رہ گیا میری رفتار تیز ہو گئی اس جگہ ذرا سے جھرک ہوئی جہاں چڑیل اور سر کٹا دیکھا تھا مگر اب خموشی تھی ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ گنگولی کی طرف رکھ کروں اور اسی طرف میں بڑھا دونوں کے بارے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ دونوں ہی سفلی علوم جانتے ہیں اگر گوویندہ کا دعویٰ درست تھا تو ان کے درمیان جادو کی مارکہ آرائی زبردست ہوگی یا ممکن ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہو چکی ہو درختوں کے سلسلے کے پاس رک گیا بس کچھ فاصلے پر گنگولی کا استحان تھا میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اچانک ایک سرسرہت سنائی دی اور میں چونک کر آنکھیں پھارنے لگا مگر آواز دوبارہ نہ سنائی دی ہو سکتا ہے کوئی گیدر یا دوسرا جانور ہو پھر اچانک درختوں کے دوسری طرف روشنی سی نظر آئی اور میں ادھر دیکھنے لگا روشنی متحرک تھی پھر وہ درختوں کے پیچھے سے نکل آئی ایک مشل روشن تھی لیکن اس سے شولے نہیں نکل رہے تھے غور سے دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ وہ ایک انسانی کوپڑی تھی جو ایک ڈنڈے میں اڑسی ہوئی تھی روشنی اسی سے پھوٹ رہی تھی اور یہ مشل گنگولی کے ہاتھ میں تھی گنگولی اس وقت دل سے مختلف نظر آیا وہ گلے میں بہت سی کھوپڑیاں ہار کے شکل میں پہنے ہوئے تھا ان کھوپڑیوں کی آنکھوں کے گھڑے بھی روشن تھے وہ تھیرکتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا میں سمل گیا اس کا مطلب ہے کہ اس سے میری آمد کا علم ہو گیا تھا اب میں نے اپنے آپ کو چھپانا مناسب نہیں سمجھا اور گنگولی کے سامنے آ گیا گنگولی نے ہاتھ سیدھا کیا اور مشل کے نجلے اسے کو ایک درخت کے تنے میں زور سے مارا اور درخت کا ٹھوس اور مضبوط تنہ ایسا نہیں تھا کہ کسی معمولی ضرب سے اس میں سراخ ہو جائے لیکن مشل کوئی آٹھ انچ کے قریب درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی گنگولی نے اسے چھوڑ دیا آس پاس تیز روشنی پھیل گئی تھی ارے میع جی تم کیوں اپنی جان گوانے پر تلے ہوئے ہو بار بار آ جاتے ہو یہ بہروں کا ستھان ہے نہ جانے کون کون یہاں آتا جاتا ہے کوئی گردن مرور لے گا اب کیسے آن مرے بس گنگولی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو ایسا کام نہ دیکھا کرو میاں جی تو ہی اچھا ہے تم نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہو اپنے مند میں بالی سی عمریا ہے کھانے پینے کے دن ہے اور پڑ گئے ہو کالے جادو کے پھیر میں اب تو آ گئے ہو ادھر آئندہ ماتھانا دراصل گنگولی تجھ سے کئی باتیں کرنا رہ گئی تھی سو وہ کرنے چلا آیا ارے شکر کرو کالی راتوں کا موسم ہے نکلا ہوتا چاند تو تمہیں مزہ آ جاتا ہے ہانے کا کیوں چاند سے کیا ہوتا میں نے سوال کیا اور گنگولی پھر ہس پڑا سبح لگی ہوتی ہے چاندی راتوں میں بیروں اور بیروں کی سارے کے سارے اپنے اپنی کتھائی کہہ رہے ہوتے ہیں لڑتے ہیں جگرتے ہیں ایک دوسرے کو نوچتے ہیں بھمبوڑتے ہیں اور اگر بیج میں کوئی آ جائے تو اسے بھی چٹ کر جاتے ہیں واقعی یہ تو اچھا ہوا گنگولی کہ چاندی راتیں نہ ہوئیں اچھا تم ایک بات بتاؤ تمہیں پتا ہے کہ گویندہ شریر رام جی کی بیٹی پوجہ کو حاصل کرنے کے چکر میں ہے اور تمہیں اسے کے خلاف یہاں بلائے گیا تھا تم خود پوجہ کے چکر میں پڑ گئے اور تم نے یہاں ڈیرہ ڈال لیا اس طرح ڈیرہ ڈالنے سے جانتے ہو کیوں ارے ہم نے بھی گویندہ کو آزاد چھوڑ رکھا ہے نہ اس نے ہم پر وار کیا نہ ہم نے اس پر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ گویندہ شریر رام کو پریشان کرے اور جب ان کی ناک میں دم آ جائے تو وہ دونے ہماری طرف اور ہم پوجہ کو ان سے مانگ لیں اگر ہم نے گویندہ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو پھر بھلا شریر رام کو کیا پڑی کہ ہماری مانے جب تک گویندہ ہمیں نہیں شڑتا ہم اسے نہیں شڑیں گے اور اگر گویندہ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تمہارا کیا ارادہ ہے تو کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا میں نے پوچھا یہ تو ہونا ہے میاں جی جگڑا تو رہے گا ہمارا اس سے اگر ہمارے مند میں پوجہ کو حاصل کرنے کا خیال نہ آ جاتا تو ہم اس کام کے لیے تو آئے تھے گویندہ سے ہماری ٹکر ہوتی مگر تم نے اگر پوجہ کو دیکھا ہے تو تمہیں بھی انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کیسی سندر ہیں بات ہم نے بیچ میں اسے چھوڑ دی کہ اب اگر جگڑا ہو گویندہ سے تو پوجہ کے لیے ہو دفتنی ایک عجیب سی آواز ابری اور ایک بھیانک منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا گنگولی کی گردن میں کھوپڑیوں کا جو ہار پڑا ہوا تھا اس میں پروئی ہوئی کھوپڑیوں کے موں سے ترہ ترہ کی آوازیں نکل لے لگی تھی من مناتوی آوازیں جو کچھ کہہ رہی تھی کوئی بھاری آواز کوئی بھاری کا آواز کسی کھوپڑی کے موں سے معصوم بچے جیسی آواز نکل رہی تھی تو کوئی نسوانی آواز میں چیخ رہی تھی ان کے الفاظ تو سمجھ میں نہیں آئے مگر گنگولی کے انداز سے یہ پتہ چلتا تھا جیسے اسے کوئی خاص اطلاع ملی ہو وہ اچانک اچھل کر تھوڑے فاصلے پر پڑو ایک بڑے سے پتھر پر چڑ گیا اور اس نے ادھر ادھر گردن گھمانا شروع کر دی اور پھر ایک جانب کچھ دیکھنے لگا میری نظریں بھی اسی طرف اٹھ گئی تھی مطم تاریکی میں میں نے بھی اس متحرک ہولے کو دیکھ لیا جو اس سمت آ رہا تھا اور پھر وہ ہولا میری نگاہوں میں روشن ہو گیا کالے رنگ کے ایک بہنسے پر گویندہ سوار تھا اور بہنسہ اس سمت بڑھ رہا تھا گویندہ نے اپنے سار پر ایک پروں کا تاج پہن رکھا تھا لیکن جو چیز میں نے انوکھی دیکھی وہ اس کے بہت سے ہاتھ تھے جو اس کے جسم سے لگے ہوئے تھے ان ہاتھوں میں ترہ ترہ کے ہتھیار دبے ہوئے تھے کسی میں لمبی سی ہڈی کسی میں کلھاری کسی میں نیزہ وہ بھیسے کو دوڑھاتا اسی سمت آ رہا تھا گنگولی پتھر سے نیچے اتر آیا اس نے دونوں ہاتھ فضاء میں بلند کی زمین کی طرف چہرہ جھکایا اور چکر سے کٹنے لگا پھر ایک دم سیدھا ہو گیا اس کے حلق سے ایک خولناک چیخ نکلی دو بار وہ اسی انداز میں چیخا اور پھر اس کا بدن بری طرح کامنے لگا ایک لمبے میں وہ دوبارہ ساکت ہو گیا اور پھر میری طرف کردن گھما کر بولا تو بھاگ جا یہاں سے چل بھاگ جا یہاں سے اس حرام خور کو مستی آگئی ہے آج لڑنے آرہا ہے ہم سے جان بچانا چاہتا ہے میاں جی تو بھاگ جا یہاں سے یہ کہہ کر وہ خود درختوں کے پیچھے بھاگ گیا البتہ میں اپنی جگہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا تھا میں نے ایک چوڑے تنے کی آڑ لے لی اتنی دیر میں گویندہ قریب پہنچ گیا وہ بڑا پروکار نظر آرہا تھا پھر میں نے گنگولی کو بھی درختوں کی آڑ سے نکلتے ہوئے دیکھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ سی دیکھی ہوئے تھے گردن جھکائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے خوفناک نیلی شوائیں نکل رہی تھی جے جے بھترنا مچنڈا گنگولی نے کہا کالی کنٹھوریا کلکتے کباز تجھے ہمارے بارے میں پتہ کر لینا چاہیے تھا کر لیا تھا پتہ تو ارے بارے میں گویندہ بھترنا مچنڈا بھی کالی کا داس ہے اور جب بات من کے پھیر میں آ جائے تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے ہم کالی کنٹھوریا کو مان لے دے پر پرتوی راج نے سنجکتہ کے لیے کنٹھوریا کنٹ کیا تھا سو ہم بھی اسی کا بنس دہرا رہے ہیں موت آئی ہے تیری تو میں بھترنا بھیٹ دے دوں گا دفتنی گویندہ کے ہاتھ سے ایک نیزہ سنسراتوہ نکلا اور گنگولی کے سینے میں چا لگا لیکن گنگولی کے سینے میں بڑا سا سراخ ہوا اور نیزہ اس کے دوسری طرف سے نکل کر اکم میں موجود درخت میں پیوست ہو گیا گنگولی نے ایک بھیانک کہکہ لگایا اور بھیانک آواز میں چیخا جائے بدھرنا مچندہ اور پھر وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر ہاتھوں اور پیروں کے بل چکر لگانے لگا اسی وقت گویندہ نے اپنے بحیسے کو اس پر دوڑا دیا شاید گنگولی کو اس کا حساس نہیں تھا وہ خود بھی کوئی جادوی عمل کرنے کو جا رہا تھا اس نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ اب گویندہ اس پر کوئی دوسرا اتھیار پھینکر مارے گا اور وہ اس سے بچاؤ کرے گا مگر گویندہ نے بھی چلاکی سے کام لیا تھا اور بحیسے ہی کو اس پر دوڑا دیا تھا نتیجے میں گنگولی بحیسے کی لپیٹ میں آ گیا اور بحیسہ اسے رونتا ہوا دوسری طرف نکل گیا گنگولی زمین پر جا پڑا تھا گویندہ نے کچھ فاصلے پر جا کر بحیسے کا رخ تبدیل کیا اور ہاتھ میں پڑا ہوا اتھیار جو کلہڑی کی شکل میں تھا گنگولی پر کھینچ مارا نشانہ سچا تھا کلہڑا گنگولی کی گردن پر لگا اور گنگولی کی گردن کٹ کر کئی فٹ دور جاگ پڑی اس کا دھڑ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز سے ایک سیمت دوڑنے لگا سامنے ایک لمبے تنے والا درخت نظر آ رہا تھا گنگولی کے بیسار کا جسم درخت کے دنے پر پھرتی سے چڑھنے لگا گویندہ نے فوراں ہی بحثے کو دڑایا اور اس رت کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے گنگولی کے جسم پر مختلف ہتھیاروں سے بے شمار وار کیے اور اسے نیچے گرا لیا لیکن میری آنکھوں نے اس حولناک منظر کے ساتھ ساتھ ایک اور خوفناک منظر بھی دیکھا گنگولی کا کٹا ہوا سر آہستہ آہستہ میری جانب سے رکھ رہا تھا پھر وہ تقریباً چار فٹ اونچا بلند ہو گیا اور اس کے موں سے ایک سرگوشی سے نکلی اپنا شریر مجھے ادھار دے دو میاں جی واپس کر دوں گا اس باپی گویندہ کو نیچہ دکھانے کے بعد جلدی کرو اپنا شریر مجھے دے دو ہاتھ بڑھا کر میرے سر کو اپنے سر پر رکھ لو ارے دیر ہو رہی ہے اگر وہ پلٹ پڑا تو برا ہو جائے گا گنگولی کا سر آہستہ آہستہ میری جانب بڑھنے لگا اور پھر میرے چہرے سے اس کا فاصلہ ایک فٹ سے زیادہ نہ رہ گیا میں نے دایا ہاتھ سیدھا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کٹے ہوئے سر کے رخصار پر رسید کر دیا سر بہت دور جا کر گنا تھا اور گویندہ اس کی جانے متوجہ ہو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں گٹی گٹی سی چیخ خوب رہی اور اکب میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز کری ہو توجہ ایک لمحے کیلئے بٹ گئی اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا دوسری طرف گویندہ نے گنگولی کے سر کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دوسرے نیزے میں پھرولیا تھا اس کے مختلف ہاتھ اپنے تھیاروں سے گنگولی کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے یوں لگتا تھا جیسے گویندہ کو یہاں میری موجودکی کا علم نہ ہو اس نے اپنا کام سر انجام دیا گنگولی کا سر نیزے میں سنبھالا اور بحیسے کا رخ تبدیل کر دیا اور پھر بحیسہ اسی جانب دوڑ پڑا جدر سے آیا تھا میں سنسنی خیز نگاہوں سے جاتوئے بحیسے کو دیکھتا رہا بوریا چرن بھی ایک بار اسی طرح بابا فضل کے مقابلے پر آیا تھا کالا بحیسہ کالے جادو کے ماہروں کی خاص سواری معلوم ہوتا تھا اور گویندہ یقینی طور پر گنگولی سے بڑا جادو کرتا وہ اپنے کول میں کامیاب ہو گیا اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو اب گنگولی کا وجود ختم ہو گیا تھا عجیب لڑائی تھی بہت بھیانک بڑی دہشتناک فضا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی بغور جیسا لینے کے بعد انکرشاف ہوا کہ یہ بدبو گنگولی کے جسم کے ان ٹکنوں سے اٹھ رہی تھی جو اب پانی کی طرح پگل رہے تھے اور گٹر کے کالے پانی کی طرح زمین پر بہر رہے تھے بدبو ناقابل برداشت تھی یہاں اب کچھ نہیں رہ گیا تھا چنانچہ واپسی کے سوا اور کیا کرتا واپس پلٹا ہی تھا کہ پھر کچھ سرسراتیں سنائی دی پھر ایک ہامتی ہوئی آواز سنائی دی مسعود میاں مسعود میاں مجھے بھی ساتھ لے چلو مجھے بھی میں بری طرح اچھل پڑا وہ چیخ اور کچھ کرنے کی آواز یاد آگئی اس وقت ذہن میں ہی جان تھا اس لیے پوری توجہ نہیں دے سکا تھا لیکن یہ آواز یہ شناسہ تھی میں اس رخت کے پیچھے پہنچ گیا جہاں سے آواز آئی تھی وہ سلامت علیہ تھے جو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے آشتہ سے کہا آپ ماف کر دینا مجھے ماف کر دینا تمہارے پیچھے چلایا تھا آہ میرا بدن بیکار ہو گیا ہے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا نہیں آپ ٹھیک ہے آئیے میرا سہارا لے لیجئے میں نے ان کے جسم کا بوجھ سمالہ انہیں کھڑا کر دیا وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے تھے میں میں اب چل سکتا ہوں میں چل سکتا ہوں یہ دیکھو میں وہ دو قدم آگے بڑے میں نے ان کا ہاتھ تھامے رکھا تھا آپ بالکل ٹھیک ہے آئیے واپس چلیں سب کچھ چھوڑ دیا میں نے اگر سلامت علی نہ ہوتے تو شاید میں گویندہ کے پاس جا کر اسے مبارک بات دیتا مگر اب گھر واپس جانا ضروری تھا میں پھر مافی چاہتا ہوں نہ جانے تمہارے کس کام میں ہرچ ہوا بس تجرس پیدا ہو گیا تھا چھپ کر تمہارا پیچھا کیا اور آہ میں نے یہ سب کچھ اس سے پہلے میں نے یہ سب کچھ سوچا بھی نہیں تھا آئندہ خیال رکھیے سلامت علی صاحب یہ جادو کی کالی دنیا ہے اور ایسے مناظر جان لے لیتے ہیں خدا کے لیے مجھے میرا کام کرنے دے اس میں مداخلت سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے سخت سخت چرمندہ ہوں آئندہ کبھی مگر میرے خدا یہ یہ سب کیا تھا آپ کے دوست شریر رام کے ایک مشکل کا خاتمہ ہو گیا ہے گنگولی کا خیل تو ختم ہو گیا اور اب گوویندہ رہ گیا ہے صرف گوویندہ وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ اتمنان رکھیں میں نے کہا سلامت علی صاحب چلتے ہوئے لڑکڑا رہے تھے مجھے ان کی حالت کا اندازہ ہو گیا وہ خود کو لاکھ سمالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر خوف سے ان کا برا حال تھا غلطی کی تھی انہوں نے ان جادوگروں کی زد میں آسکتے تھے میں نے انہیں سہارا دیا اور انتہائی مشکل سے یہ طویل سفر تیہ ہوا ہم گھر میں داخل ہو گئے آپ کیا کرو گے انہوں نے پوچھا اور میں مسکرا دیا اللہ بہتر جانتا ہے میں جاؤں جی آرام کیجئے میں نے جواب دیا سلامت علی اندر چلے گئے اور میں اپنی رہشکہ میں داخل ہو گیا پھر نہ جانے کب تک بستر پر میں اس بارے میں سوچ درہا دوسری صبح معمول کے مطابق تھی ناشتے پر سلامت علی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی فراست بھی نہیں تھا فرخندہ کچھ دیر کے بعد نظرائی کچھ پریشان تھی کیا بات ہے ابو کا بخار اور تیز ہو گیا ہے اس نے تشویش سے کہا اور میں چوک پڑا سلامت علی صاحب کو بخار آ گیا ہے مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں شدید بخار ہے بہوشی تاری ہے بہرانی کیفیت ہے اور نہ جانے کیا بڑ بڑا رہے ہیں کبھی بیسا بیسا چکتے ہیں کہتے ہیں ہٹ جاؤ سنگ مار دے گا کبھی کہتے ہیں لے گیا لے گیا سر لے گیا فرخندہ نے بتایا اور میں نے کہری سانس لے اس بات کا خدشہ تھا مجھے رات ہی کو ان کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا فراست کہاں ہیں کسی کام سے گئے ہیں آپ چاہیں تو ابو کے پاس چلیں ہاں ضرور میں نے کہا سلامت علی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا کبھی آنکھیں کھول کر دیکھتے کبھی عجیب جیب سا مو بناتے کسی پر نگاہ نہیں جمانے تھے میں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ چیخ پڑے ٹکر مار دی سر پھٹ گیا گردن کٹ گئی اور دیکھو وہ دیکھو گردن لے گیا سلامت علی صاحب مجھے دیکھئے میں کون ہوں میں نے کہا اور انہوں نے آنکھیں کھول دی پھر گردن گھما کر مجھے دیکھا میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا دل میں اقایت کا ورد کیا اور مجھے دیکھتے رہے پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی اتنی دیر میں فراست واپس آ گیا ڈاکٹر اشتیاغ بھی گئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے میں نئی فراست ضرورت نہیں ہے بخوار ابھی تھوڑی دیر میں اتر جائے گا میں نے کہا فراست نے عجیب سے انداز میں مجھے دیکھا اور پھر ماں کی طرف دیکھنے لگا سب پریشان تھے فراست میرے ساتھ باہر نکل آیا پھر بولا کچھ دیر پہلے میں نے تیمپریچر دیکھا تھا تم یقین کرو ایک سو پانچ بخار ہے یہ بہت خطرناک ہے نہیں ٹھیک ہو جائیں گے فکر مت کرو مسعود ایک بات بتاؤ گے فراست عجیب سے لہجے میں بولا ہاں ضرور پچھلی رات تم اور ابو کہاں گئے تھے فراست عجیب سے لہجے میں بولا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا اس نے کہا اس وقت میں جاگ رہا تھا میں نے تمہیں اور ابو کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر صبح کو امی نے بتایا کہ بخار رات ہی کو چڑھایا وہ سردے سے کپ کپا رہے تھے مجھے کمانوہ کے فراست کسی بد گمانے کا شکار ہو رہا ہے ایک لمحے سوچنے کے بعد میں اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے کبرے میں لے گیا پھر میں نے کہا رات کو میں کالی موری گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ سلامت علی صاحب میرا پیچھا کر رہے ہیں وہ کالے جادو کی بستی ہے بس وہاں پہنچ کر وہ ڈر گئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے گویا ہمارا اندازہ ٹھیک تھا فرخندہ کہہ رہی تھی کہ تم مانو یا نہ مانو مسعود اس سہرہ کا شکار ہو گئے ہیں ان کے انداز سے پتا چلتا ہے کیا؟ مہرر سے بولا اس کا حسن شیطانی صفات کا حمل ہے اس کے آنکھوں میں سہر ہے جسے دیکھ لیتی ہے وہ مصیبت میں پھس جاتا ہے وہ ضرور جادو کرنی ہے کون؟ خدا کے بندے میں نے حیرر سے کہا بننے کی کوشش مت کرو میں پوجہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں فراسد نے سرد لہشے میں کہا مہران نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا پھر میں نے ملامت امیز لہشے میں کہا فراسد وہ ہندو ہے اور میں خدا کے فضل سے مسلمان ہوں میرے اور اس کے درمیان ایسا کوئی بلہ رابطہ کیسے ہو سکتا ہے فراسد نے سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا پھر بولا اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر تم کالی موری کیوں گئے تھے تمہارے خیال میں کیوں جا سکتا تھا میں نے مسکراتے پہ پوچھا بھئی ہمارے ذہن میں تو صرف یہی آدھائے کہ تم بھی اس کے حسن سے متاثر ہو گئے اور اس کے چکر میں مانے مانے پھر رہے ہو میرا خیال تو یہ ہے کہ بلکہ تھا فراسد کے چونکہ شریر رام جی اور سلامت علیہ صاحب کے انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں بلکہ یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ تمہاری دادی جان کی دعاوں سے شریر رام جی کے ہاں پوجھا پیدا ہوئی تھی ایسے حالات میں تم دونوں بہن بھائی کے بھی اس سے گہرے تعلقات ہوں گے لیکن یوں لگتا ہے تم دونوں کے دل میں اس کے لئے کوئی قدورت ہے یا پھر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مسعود صاحب حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بچپن ساتھ گزارا ہے پوجھا بہت حسین ہے اسے اپنے حسن پر ناز بھی تھا لیکن ہمارے لئے وہ صرف چاچا جی کی بیٹی ہے ہم نے کبھی اسے نہ بہت زیادہ حسین سمجھا اور نہ کوئی مختلف شئے مگر بس عجیب و غریب فطرت کی مالک ہے وہ اور پچھلے کچھ عرصے سے تو اس کی کیفیت عجیب ہی ہو گئی ہے کسی کو موہی نہیں لگا دی لیکن ہمیں ہمیں فراست نے جملہ دورا چھوڑ دیا ہاں کہو آگے کہو نہیں بس فرخندہ کا یہ خیال تھا کہ تم اس میں غیر معمولی دلچسپی لینے رکے ہو دلچسپی تو اس میں میں لے رہا ہوں فراست سنی ہوگی سوائے ابو کی زبانی ابو نے جو کچھ تمہیں بتایا ہوگا بس اتنا ہی ہوگا اور ابو بلا کے اکتے کیسے بتا سکتے ہیں کیونکہ معمولہ ان کے دوست شریرام کا ہے اچھا کچھ اور اکتے بھی ہیں ہاں ہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں مگر مجھے معلوم ہے کہ یہاں چندوسی میں تمہارے ملاقات ہوئی کتنے لوگوں سے ہیں کیا کہانی ہے فراست مجھے بھی بتاؤ کوئی طویل کہانی نہیں ہے بس یوں سمجھ لو کہ گوویندہ اور اس کا خاندان ہندووں کی زبان میں نیچ ذات لوگوں کا خاندان ہے گوویندہ کے ماں باپ شریرام کے نوکر تھے گوویندہ خود بھی بچپن سے شریرام کی چاکری کرتا رہا تھا اور اسی دوران اسے پوجہ سے محبت ہو گئی پوجہ بھی سب کچھ بھول بھال کر کے وہ نیچ ذات ہے یا اونچ ذات اس سے محبت کرنے لگی اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی دونوں جوان ہو گئے اور پھر شریرام جی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اوہ تو تمہارا مطلب ہے کہ پوجہ بھی گوویندہ کو چاہتی ہے یقینی طور پر ایسے معاملات یک طرفہ نہیں ہوتے اور اس کے بعد جب شریرام جی کو یہ باتیں معلوم ہو گئیں تو بس یوں سمجھو کہ گوویندہ کے خاندان پر اتاب نازل ہو گیا ان کا ذریعہ معایش ہمیشہ سے اس شریرام جی کی ملازمت تھا شریرام جی نے انہیں اس سے محروم کر دیا وہ بھوکے مرنے لگے گوویندہ کی ماں مر گئی کچھ عرصے کے بعد باپ مر گیا بس خاندان کے دوسرے لوگ باقی رہ گئے تھے خود گوویندہ کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی شریرام جی نے جب اس سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ پوجہ کو چاہتا ہے تو اس نے سچائی سے اظہار کر دیا تھا نتیجے میں اسے چار دن تک بھوکا پیاسا شریرام جی کے گھر کے ایک بند کمرے میں رہنا پڑا اور جب شریرام جی نے یہ محسوس کیا کہ وہ بھوک سے مر جائے گا اور اپنی زد نہیں چھوڑے گا تو اسے جوتے مار کر وہاں سے نکلوا دیا کہ کہیں وہ ان کے گھر میں ہی نہ مر جائے نجانے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں بیچارے گوویندہ نے اور اس کے بعد وہ یہاں سے غائب ہو گیا پھر اس نے کیا کیا یہ اللہ ہی جانتا ہے واپس آیا تو وہ شیطان کے مقابلے میں شیطان بن چکا تھا اب یہ دیکھو نمسعود کے انچی اور نیچی ذات کیا ہوتی ہے ہمارے مذہب میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے بعد اب گویندہ نے شریرام جی کو صحیح طور پر سنبھال رکھا ہے پوجہ خود کچھ نہیں کہتی نہیں وہ پاکباز خاتون بس خاموش رہتی ہے ہر ایک سے ملنا جلنا بات کرنا چھوڑ دیا ہے شریرام جی سے بھی کوئی شکایت نہیں کرتی اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ سب دکھاوا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی گویندہ کے اس سازش میں شریک ہے کمال ہے کمال ہے میں نے کہا اور اس کے بعد میں خاموش ہو گیا یہ کہانی واقعی عجیب اور تلچسپ تھی اور اب میں علج کر رہ گیا تھا فراست تو کچھ دیر میرے پاس بیٹنے کے بعد چلا گیا میں نے اسے اتمنان دلایا تھا کہ ایسا کوئی احمقانہ تصور میرے ذہن میں موجود نہیں ہے اور شاید اسے یقین بھی آ گیا تھا لیکن اب میرے لئے ذرا علجن کا مقام پیدا ہو گیا تھا اونچ نیچ ذات کا معاملہ تھا گویندہ نے شیطانی علوم سیکھ لئے تھے اور اس کے ذریعے اب وہ طاقت حاصل کر چکا تھا لیکن مجھے اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے دو محبت کرنے والے جن کا تعلق ایک دوسرے سے روحانی تھا میری وجہ سے کسی عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے اور جواب دینے والا ضمیر تھا اور ضمیر میرے اس خیال سے غیر مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح اس کے مسئلے میں ٹانگڑانا مناسب نہیں ہے اگر میں گویندہ کو کوئی نقصان پہنچا دوں تو یہ ظلم ہوگا کیونکہ وہ ظلم سے مجبور ہونے کے بعد شیطانی حرکتوں پر اترا ہے البتہ میں اس کی کسی شیطانی حرکت میں اس کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا تھا بہت غور کرنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس مسئلے میں شریرام جی کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی گویندہ کا کوئی ساتھ دیا جار سکتا ہے مجھے ان دونوں کے معاملات سے الگ ہو کر چندوسی سے نکل جانا چاہیے پابند تو تھا نہیں کسی کا کوئی قید نہیں تھی میری مرضی تھی جس مسئلے میں چاہتا ٹانگڑاتا اور جس میں نہ چاہتا نہڑاتا یہ فیصلہ کتی اور آخری تھا لیکن اب ایسی مسئبت بھی نہیں آئی تھی کہ میں فوراں ہی یہاں سے فرار ہو جاتا کافی وقت یہاں گزارا فرست تو پہلے ہی چلا گیا تھا میں اپنی آرام گاہ میں خاصا وقت گزارنے کے بعد باہر نکلا تو فرخندہ نظر آ گئی میں نے اسے روک کر سلامت علی صاحب کے بارے میں پوچھا تو اس نے پورسکون لہچے میں بتایا کہ بخار اتر چکا ہے اور اب وہ گہری نیند سو رہے ہیں مجھے یقین تھا کہ بخار اتر جائے گا فرخندہ اب خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں تیار ہو کر چل پڑا گویندہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا پچھلی رات ہی کو اس سے ملتا اگر سلامت علی صاحب میرا پیچھا کرتے ہوئے وہاں نہ پہنچ جاتے گھر سے نکل آیا پیدل چرتا رہا کالی موری کا فاصلہ اچھا خاصا تھا دھوب آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں کالی موری کے کھنڈرات میں داخل ہو گیا یہاں وہی لامتنا ہی سناٹا شاہا ہوا تھا اور کہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا میں گویندہ کو تلاش کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور پھر میں نے اسے آواز دی میرے آواز دینے پر وہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے سے باہر نکل آیا عجیب سا ہولیا بنا رکھا تھا چہرے پر سنگین خاموشی تاری تھی میں اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور وہ سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا میں نے کہا تمہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں گویندہ کہ تم نے نہ صرف اپنا کال نبھایا بلکہ اپنے دشمن کا خاتمہ بھی کر دیا وہ ہمارا دشمن نہیں تھا میان جی وہ بس یوں سمجھ لیں کہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں چاہا تھا کالا جادو کرتے ہیں مگر کسی کا جیون نہیں لیتے پر آپ نے ایسی بات کہہ دی تھی اور وہ ناماننے والوں میں سے تھا سو ہم نے اس سے مقابلہ کیا اور وہ ہمارے سامنے شکست کھا گیا مجھے اس کا علم ہے گویندہ اور تمہاری کہانی بھی میرے علم میں آ گئی ہے تم پوجہ سے محبت کرتے ہو گویندہ کے چہرے پر عجیب سے آثار پھیل گئے اس نے کہا یہ کہانی میاں جی تمہیں چندوسی والوں نے ہی سنائی ہوگی لیکن چندوسی والے شریرام جی کے خوف سے ہمیشہ دھوری کہانی سناتے ہیں اگر پوری کہانی سننا چاہو تو میں تمہیں سنا سکتا ہوں نہیں گویندہ میں نے پوری کہانی سنی ہے مجھے علم ہو گیا ہے کہ شریرام جی نے تمہارے اہل خاندان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور تمہیں بھی کافی عذیتیں پہنچائی ہیں اگر سن چکے ہو میاں جی تو پھر خود فیصلہ کر لو کہ ہمارا کیا قصور ہے میں شریرام جی کے مظالم سے تنگ آ کر باہر نکل گیا میرے اندر حمد تھی میں اگر چاہتا تو بے شمار دولت کما کر ایک امیر آدمی بن سکتا تھا لیکن شریرام جی جیسے ہٹ درم کبھی اس بات کو تسلیم نہ کرتے اور یہ نہ مانتے کہ کہ ایک نیچ ذات ان کا برابر والا ہو سکتا ہے بس اس خیال نے میاں جی دماغ گھما دیا اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی طاقتیں حاصل کی جائیں جن کے ذریعے شریرام جی کو مجھور کر دیا جائیں میں نے یہاں پر بھی دھوکہ نہیں کیا اور شریرام جی کو یہ سمجھا دیا کہ میرے پاس کالی قوتیں ہیں وہ گرسیدی طرح نہ مانیں گے تو پھر میں بھی انگلیاں ٹیڑی کر لوں گا میاں جی سب کچھ کر سکتا تھا میں میں ان کالی قوتوں کو حاصل کرنے کے بعد لیکن میں نے کچھ نہیں کیا میں شریرام جی کو دھوکہ بھی دے سکتا تھا پوجہ کو ایسے نقصانات پہنچا سکتا تھا کہ اس کے بعد شریرام جی اسے اپنے ہاتھوں سے نکال کر گھر سے باہر ڈال دیتے مگر میں پوجہ کو اسی عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں جس طرح لڑکیاں اپنے گھر سے ودا ہوتی ہیں یہ اس کی عزت کے لیے ہے میاں جی کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں ورنہ میرے کالے جادو کے سامنے کیا شریرام جی اور کیا ان کی اوقات گویندہ نے کہا میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر میں نے کہا ٹھیک ہے گویندہ باہر طور میں تمہیں دعائیں ہی دے سکتا ہوں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں میاں جی دیکھو ہمارے کالے علم نے بتایا ہے کہ تم کالے علم کے خلاف عمل کرتے ہو ہمارے ساتھ ایسا مت کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ایک مظلوم کے ساتھ اور ظلم ہوگا بس اس کے علاوہ ہم تم سے اور کچھ نہیں کہہ سکتے گویندہ نے کہا اور میں پر خیال انداز میں کردن ہلانے لگا پھر میں نے کہا نہیں گویندہ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا مگر تم سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں کہو مہاراج گویندہ میرا تجربہ زیادہ نہیں ہے لیکن ایک بات سب ہی جانتے ہیں محبت آسمانی جذبہ ہوتا ہے تمہارے دین دھرب میں بھی اسے بھگوان کا روک کہا جاتا ہے بھگوان کے سندر روک کو تم نے شیطان کی آغوش میں کیوں دے دیا گویندہ میری صورت دیکھتا رہا پھر اس کی آنکوں میں آسو آگئے وہ سسکیاں لیتو بولا جیون سے زیادہ پیاری ہے وہ ہمیں بچپن سے ہماری ہے وہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سوا کچھ نہیں چاہتا بچپن میں بھی وہ کہتی تھی کہ گویندہ ہم ہمیشہ ساتھ کھلا کریں گے چاہے بڑے ہو جائیں چاہے مار جائیں جوانی میں بھی اسے پوری امید تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ ماتا پتا کی اکیلی ہے وہ اس کے لیے جیون دے دیں گے وہ اس کے لیے اونچ نچ کی ساری دیوانیں گرا دیں گے اور ہمیں ایک کر دیں گے مگر یہ نہ ہوا شریرام جی اتنے کٹھور ہو گئے کہ انہوں نے ان پر بھی دیانہ کی جنہوں نے جیون بھر ان کی سوا کی ہم نے اپنے ماتا پتا اپنے پریم کی بھینٹ چڑھا دیئے میا جی ہمیں یہ حق نہ تھا ہزار بار مر جاتے ہم اپنے ماتا پتا کے لیے مگر مگر شریرام جی نے پھر ہم پر شیطان آ گیا اور ہم شیطان بن گئے سب کچھ کھو دیا ہم نے جیون میں بس ایک آشا ہے پوجا نہیں میا جی اتنا بڑا بلی دان دینے کے بعد ہم پیچھے نہیں اٹھ سکتے جو ہونا تھا وہ ہو چکا پوجا ہماری ہوگی ورنہ کسی کی نہ ہو سکے گی وہ بھی اس سنسار سے جائے گی ہم بھی جائیں گے شیطان اب انسان نہیں بن سکتا میا جی ہمیں ماف کر دینا وہ مڑا اور واپس چلا گیا یہ بات میں خود بھی جانتا تھا کہ شیطان انسان نہیں بن سکتا نتیجہ کیا ہوگا مگر نتیجہ کچھ بھی ہو میرے لیے اب یہ معاملہ غیر اہم ہو گیا تھا میں وہ نہیں کر سکتا تھا جو شریرام جی چاہتے تھے کچھ دیر کے بعد میں واپس چل پڑا سلامت علی کی حویلی کا ماحول عجیب ہو رہا تھا چاچی جان یعنی بیگم سلامت علی سب سے پہلے نظر آئی تھی مجھے دیکھ کر یہ اکنم ساکت ہو گئی پھر بے اختیار مجھے سلام کیا اور غڑاب سے کمرے میں گھس گئی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا حیران حیران اپنے کمرے میں داخل ہو گیا ایک ملازم کھانے کے لیے پوچھنے آیا تو میں نے کہا کھانا نہیں کہوں گا فراست کہاں ہے اندر ہے میرے پاس بھیج دو میں نے کہا اور ملازم چلا گیا میں انتظار کرنے لگا کافی دیر گزر گئی فراست نہیں آیا تھا نہ جانے کیا قصہ تھا صورتحال معلوم کرنے کے لیے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پر آہٹے محسوس ہوئیں پھر فرخندہ اور فراست ایک ساتھ اندر آئے تھے دونوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے سلام کیا میں مسکناتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا پھر میں نے کہا یہ کوئی نیا ٹراما ہے ہمارا قصور نہیں ہے ہمیں بتا ہی نہیں گیا تھا فرخندہ نے کہا جو بتمیزی ہوئی صرف اس خیال کے ساتھ ہوئی کہ آپ ابو کے دوست کے بیٹے ہیں اور پھر آپ ہمارے ہم عمر بھی ہیں فراست بولا کیا ہو گیا تم دونوں کو ہمیں اصل بات پتا چل گئی ہے کون سے اصل بات شریر رام چچا ابو کے پاس آئے تھے ہم دونوں نے ان کی باتیں سنی اور ہمیں سب معلوم ہو گیا رات کو گنگولی مارا گیا نا ہمیں ماف کر دیجئے شاہ صاحب ہم نے واقعی آپ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں ارے خدا تمہیں سمجھے تم نے مجھے ایک اور نام دے دیا آؤ بیٹھو کیا بات ہوئی شریر رام جی اور سلامت علی صاحب کے درمیان میں نے ہستے ہوئے کہا دونوں بڑے احترام سے میرے سامنے بیٹھ گئے پوری طرح سنجیدہ نظر آ رہے تھے چاچا جی ابو کے بخار کی سن کر آئے تھے مگر ابو تو اسی وقت ٹھیک ہو گئے جب آپ نے کہا تھا کہ بخار ابھی تھوڑی دیر میں اتر جائے گا نا ان کی بہرانی کیفیت بھی اسی وقت ٹھیک ہو گئی تھی ابو نے چاچا جی سے کہا کہ شریر رام میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری سناتا ہوں کہ تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے ہمیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی اور ہم دونوں نے چھپ کر ان کی باتیں سنی تب ہمیں معلوم ہوا کیا معلوم ہوا یہی کہ آپ ایک نوجوان درویش ہیں اور جمال گڑی میں آپ نے بہت کچھ کیا ہے جس کی بنا پر بھلا صاحب اور شریر رام آپ کو وہاں سے بھلا کر لائے اور پچھلی رات آپ کے علم سے گنگولی مارا گیا یہ غلط ہے اسے گوویندہ نے مارا ہے لیکن تم دونوں نے اوہ میرے خدا کیا چچی جان کو بھی سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تب ہی وہ بھی سلام کر رہی تھی تو یہ قصہ ہے شاہ صاحب آپ ہمیں معاف کر دیں فرخندہ نے کہا ہم نے انجانے میں بڑی گستاخیاں کی ہیں میں نے تو نہ جانے کیا کیا بگواس کی ہے اور میں نے کیا کم ہماکتے کی ہیں فراست بولا بھئی تم لوگوں نے خوب روح بدلا ہے میں بدستور ہنستے ہوئے بولا آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں درویش کیسے بن گئے شاہ صاحب اور یہ سب کچھ آپ کو کیسے آ گیا چلو تم لوگوں کو یہ معلوم ہو ہی گیا ہے تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں خوب غور کر کے مجھے جواب دینا جی شاہ صاحب گوویندہ پوجہ سے محبت کرتا ہے پوجہ بھی اسے چاہتی ہے تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا شریرام جی اپنی جیسی کر کے ہار گئے اور اب وہ میرے ذریعے گوویندہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا یہ جائز ہوگا بلکل نہیں فرخندہ نے جواب دیا ہمارے مذہب میں تو اونچی نیچ نہیں ہے جو صدق دل سے کلمہ پڑتا ہے وہ دوسرے کلمہ گو کا ہمپلہ ہے اور پھر شریرام نے گوویندہ کے ساتھ کیا نہیں کیا اب اگر اس نے مجبور ہو کر شیطانی داقتوں کا سہرہ لے لیا ہے تو شریرام جاچا بھاگتے پھر رہے ہیں فراست بولا اور مسکرا کر خاموش ہو گیا ان دونوں کے الفاظ نے مجھے دھارستی تھی شام کو شریرام جی پھر آ گئے میں سلامت علی کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا اور ہم کوئی گفتگو شروع بھی نہ کر پائے تھے کہ شریرام جی کے آنے کی اطلاع میری تھی سلامت علی نے انہیں یہی بلوالیا شریرام جی ہاتھ جوڑے اندر آ گئے تھے آج ان کی کھسے نکلی ہوئی تھی جے ہو مہاراج کی اندے ہیں ہم کیا جانے کے کون سا روب مہان ہے وہ سیوہ نہ کر پائے آپ کی جو کرنی چاہیے تھی آپ نے تو مشکلی ختم کر دی ہماری ہمارے آدمی دیکھا اس علامت پاپی گنگولی کا ڈیرہ اجرا پڑا ہے بدبو پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف سڑانڈ اٹھ رہی ہے جے ہو مہاراج کی اب اس پاپی گویندہ کا قریہ کرم اور کر دیں مہاراج جان چھوٹ جائے گی کبینی سے کچھ کہنا ہے آپ سے شریرام جی اچھا ہوا اب آگئے حکم دے مہاراج حکم دے شریرام مجسم نیاز بنے ہوئے تھے آپ کا ذاتی معاملہ ہے ہم کسی بات پر زور نہیں دیں گے مگر پتہ چلا ہے کہ آپ کی بیٹی بھی بچپن سے گویندہ کو چاہتی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں مہاراج بال ہٹ جانتے ہیں آپ مگر ذات پات بھی کوئی چیز ہوتی ہے ریت رواج بھی کچھ ہوتے ہیں ہم کھرے براہمن ہیں اور وہ سسورہ اچھوت ہے کوئی جوڑ تو ہو کوئی میل تو ہو ہمارے در کے ٹکڑے کھا کر جوان ہوا ہے ہمارے برابر کیسے کڑا ہو سکتا ہے ذات برادری ہے ہماری بھول کر بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتے آپ نے اس پر سختیاں بھی بہت کی ہیں غلطی بھی کی ہے ہم نے رحم کھا گئے اس پر زندہ پھٹکوا دیا بس اسی کی ایک ہی سزا بھگت رہے ہیں اسی وقت کھیل ختم کر دیتے ہو تو اچھا تھا مگر سمیں گزر گیا اب آپ ہی اسے ٹھکانے لگا سکتے ہیں ماراج نہیں شریرام جی یہ کام ہم نہیں کرتے ہمارا ہر قدم اللہ کے حکم سے اٹھتا ہے کسی انسان کو دوسرے انسان کے زندگی لینے کا حق نہیں ہے اگر اس کا عمل شیطانی ہے تو اسے قدرت سے سزا ملے گی ہم اس کے جادو کا توڑ کر سکتے تھے مگر اس کا ایک مقصد ہے وہ برائی کے راستے چھوڑ کر نیک راستوں پر آ سکتا ہے ہمارے دین میں اونچ نیچ نہیں ہوتی انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں نہ کوئی اچھوت نہ برہمن وہ کر چاہتا تو شیطانی طاقتوں کا سارا لے کر کبھی کا آپ کی بیٹی کو اٹھا لے جاتا لیکن بقول آپ کے نیچ ذات ہو کر بھی اس نے ایسا نہیں کیا اس نے پیار کی بے حرومتی نہیں کی وہ اب بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے آپ نے اس کے کالے جادو کی قوتیں تو آپ خود دیکھ لیں میرے خیال میں آپ زد نہ کریں اسے اپنا لیں ورنہ وہ آپ کو آسانی سے تباہ کر سکتا ہے سلامت علی نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں سلامت علی بات ذات بات کی آگئی ہے اور یہ تفریق ہمارے مذہب میں گناہ ہے میں اس بنیاد پر کچھ نہیں کر سکتا مجبوری ہے اگر کوئی شیطان سفلی کوتوں کا سارا لے کر کسی بے گناہ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا تو دوسری بات تھی مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں سلامت علی نے سمجھاؤ کیا میں اپنی بیٹی اس اچھوت کو اس چمار کو دے دوں شریر رامی کلس کر بولے ایسا ہوتا نہیں ہے مسعود میاں سلامت علی بولے اللہ جانے میں معذور ہوں ڈر گئے ہو گووندہ سمیان جی یہ کیوں نہیں کہتے شریر رام بولے آپ کو سب کچھ کہنے کا اختیار ہے شریر رام جی ارے بھائی ہمارا کام کر دو جو مانگو گے دیں گے بیس ازار پچاس ازار بولو کیا لوگے سلامت علی نے سمجھاؤ شریر رام پہ ہوا سوتے جا رہے تھے یہ پیشکش آپ گووندہ کو دیں ممکن ہے وہ راضی ہو جائے ویسے میری یہی رائے ہے آپ چاہیں تو خاموشی سے کسی دوسرے شہر جا کر یہ کام خاموشی سے کر دیں کچھ بھی کریں یہ ہوگا ضرور ہم ٹانک براغبر چھوکرے ہو میاں جی باتیں لمبی کرتے ہو بڑے آئے پیر ٹڈنن شاہ بن کر ارے تم سن رہے ہو اس کی باتیں سلامت علی شریر رام بگڑ گئے میں مسکراتا رہا سلامت علی دم باخوتے شریر رام کڑے ہو گئے پھر بولے میں جا رہا ہوں سلامت آگ لگا دی ہے میرے من کو اس نے اسے سمجھاؤ نہ مانے تو تو تم جانو تمہارا کام وہ تیزی سے آگے بڑھ گئے سلامت علی مسلسل خاموش تھے میں نے مسکراتا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا جی محترم سلامت صاحب کیا حکم ہے آپ کا سلامت علی خاموشی سے کچھ سوچ رہے تھے پھر انہیں کہا دوستی دنیا تک ہے مسلسل شاہ صاحب اس کے بعد قبر میں جانا ہے ایک ایسے کام کی حمایت کیسے کر سکتا ہوں جس کی مذہب اجازت نہ دیتا ہو آپ سب کچھ بہتر سمجھتے ہیں میں بلا یہ بینائی کہاں رکھتا ہوں آپ کا فیصلہ بہتر ہے اب وہ جانے اور اس کا کام شکریہ بے شک وہ ہمارے ہم مذہب نہیں مگر جیتے جاکتے انسان ہیں خیر میرا فیصلہ اٹل ہے مگر اب یہاں میرا رکنا مناسب نہیں ہے آپ کی دوستی میں رکھنا پڑے گا شریر رام میرے یہاں رہنے سے خوش نہیں ہوگا چنانچہ آپ مجھے اجازت دیجئے ابھی اسی وقت جی ہاں جب ایک کام کرنا ہے تو دیر مناسب نہیں ہے آپ شریر رام سے کہہ دیں کہ اس گفتگو کے بعد میں یہاں نہیں رکا میں نے کہا اور سلامت علی صاحب افسردہ ہو گئے انہوں نے کہا ہمیں تو خدمت کی سعادت حاصل ہی نہ ہو سکی کم نگاہ تھے کہ آپ کو سمجھی نہ سکے بچے آپ کے جانے سے اداس ہو جائیں گے میں نے سلامت صاحب سے کہا کہ وہ فراست اور فرخندہ کو کچھ نہ بتائیں ورنہ مجھ سے رکنے کی ضد کریں گے انہی دونوں کی وجہ سے میں جلدی وہاں سے چل پڑا سلامت علی کو میں نے سٹیشن تک چلنے کے لیے منع کر دیا تھا اور خود تانگے میں بیٹھ کر چل پڑا تھا چندوسی کے چھوٹے سٹیشن پر کہیں سے ایک ٹرین آ کر رکی تھی میں خاموشی سے اس میں سوار ہو گیا سلامت علی نے انتہائی خوش آمد کر کے کچھ پیسے دے دیئے تھے مجبوری تھی کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ٹکٹ وغیرہ خریدنے کے جھمیلے میں اس لیے نہیں پڑا تھا کہ کہیں فراست اور فرخندہ کو میری روانگی کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے اور وہ جذباتی ہو کر سٹیشن دوڑ پڑے ٹرین کہاں سے آئی ہے کہاں جائے گی کچھ پتہ نہیں تھا چند لمحات کے بعد اس نے سٹیشن چھوڑ دیا نچلے درجے کا ڈبا تھا معمولی قسم کے مسافر بھرے پڑے تھے ایک مسافر نے اپنے قریب جگہ دے دی اور میں پیٹھ کیا ٹرین کی آواز ذہن کو سلائے دے رہی دی رات کے بارہ بجے کے قریب ٹکٹ کلیکٹر آ گیا اور سوتے ہوئے مسافروں کو جگہ جگہ کا ٹکٹ مانگنے لگا میں نے جیب سے پیسے نکال لیا اور ٹکٹ کلیکٹر کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا جب وہ قریب پہنچا تو میں نے پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا چندوسی کے سٹیشن سے سوار ہوئے بھائی یہ ریل جہاں جا رہی ہے وہاں کا ٹکٹ دے دو ٹکٹ چیکر نے چونکر مجھے دیکھا اور پھر سلام کر کے آگے بڑھ گیا میں ہاتھ میں پیسے لیے موں کھولے اسے دیکھتا ہی رہ گیا میرے برابری ایک میلے کچھلے سے کمبل میں موں ڈھک کر سوتے ہوئے شخص نے کمبل کو کونہ سرکایا اور شیشی کا اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ایک بڑا بریش آدمی تھا ہسکرولا آرام بڑی چیز ہے موں ڈھک کر سوئیے میں نہیں سمجھا سکا کہ اس نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے اس نے دوبارہ کمبل موپر ڈھک لیا تھا میں پریشان نظروں سے دور پہنچ جانے والے ٹکٹ چیکر کو دیکھنے لگا تو اچانک بارے شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی زور سے مجھے اپنی طرف کسیڈ لیا اور پھر کمبل میرے چہرے پر بھی ڈھک دیا میرے بدن میں سناٹا سا پھیل گیا تھا کمبل کی تاریکی میں ایک لمحے کے لیے گھڑن کا احساس ہو اور پھر فنا ہو گیا مدم مدم سے مناظرز نگاہوں میں ابرنے لگے آہستہ آہستہ عجیب سی روشنی پھیلتی جا رہی تھی میں حیرانی سے اس روشنی کو دیکھنے لگا ایک شخص ہاتھ میں جھاڑو لیے قریب آتا ہوا محسوس ہوا اور پھر مجھ سے کچھ فاصلے پر رکھ کر اس نے جھاڑو دینا شروع کر دی گرد اڑ رہی تھی میں نے گرد سے بچنے کے لیے کمبل سر پر اڑ لیا اور چہرہ ڈک لیا جھاڑو کی آوازیں مسلسل ابر رہی تھی جب وہ دور چلے گئی تو میں نے چہرہ کھل کر دیکھا صبح کا سوہانا وقت تھا کافی فاصلے پر لال رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نظر آ رہی تھی غالباً مسجد تھی اس کی سینھیوں سے نمازی نماز پڑھ کر نیچے ہوتا رہے تھے دماغ کو ایک جھڑکا سا لگا چونکر چاروں طرف دیکھا نہ ٹرین تھی نہ ٹرین کے مسافر اور نہ ہی وہ کمبل پوش مسافر لیکن کمبل میرے پاس تھا اور سو فیصدی وہی تھا جس پہ مجھے چھپا لیا گیا تھا دل کو احساس ہوا جیسے میرے پاس کائنات کی ساری دولت آ گئی ہو مگر حیرانی اپنی جگہ تھی یہ سب کیا ہوا تھا ہوشو آواز کے عالم میں ریل میں بیٹھا تھا اور سب کچھ غائب ہو گیا تھا یہ کون سے جگہ ہے اور آنکھیں پھار پھار کر چاروں طرف دیکھنے لگا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دور سے ایک گھوڑا گاڑی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی میرے قریب سے گزر کر وہ مسجد کے سامنے رک گئی اس سے کچھ لوگ نیچے اترے اور کچھ سامان اتارنے لگے پھر کچھ خواتین گھوڑا گاڑی سے نیچے اترائیں قیمتی لباس پہنے ہوئے تھی دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس سے بہت سی گدری پوش مرد عورتیں گھوڑا گاڑی کے پاس آ گئے اور ہنگامہ آرائی ہونے لگی لیکن گاڑی سے اترنے والے چار آدمیوں نے انہیں دھکے دے کر پیچھے اٹھایا اور پھر شاید ان کے کہنے سے وہ کتار بنا کر بیٹھ گئے میں دلچسپی سے یہ تماشا دیکھنے لگا انہیں شاید کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا میرے پیٹ میں ایک دم کھلبلی مچ گئی شدید بھوک کا احساس ہوا مگر قدم اس طرف نہ اٹھ سکے میں خاموشی سے ادھر دیکھتا رہا اچانک ایک آدمی میری طرح بڑا اور قریب آ گیا ناشتہ لے لو بابا جی ادھر کتار میں آ جاؤ ایک دم سے دل میں انہ جاگی میں فقیر تو نہیں ہوں مگر ذہن نے فوراں ٹوکا رزق ٹھکرانا گناہ ہے اور جھوٹی انہ دشمنی رزق کے لینے کے لیے بڑھنے والے ہاتھ انسان کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں اٹھا اور اس شخص کے ساتھ چل پڑا کمبل جسم سے لفتا ہوا تھا اس لیے جسم کا صاف سترا لباس چھپا رہا فراست کے پہنوے کپڑے تھے قیمتی اور خوبصورت ان لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے اس لیے کمبل اور سنبھال لیا اس شخص نے مجھے بھی کتار میں بٹھا دیا حلوہ پوریاں اور ترکاری تھی یہ چیزیں بڑے بڑے تھالوں میں سجی ہوئی تھی ڈھاک کے پتوں کے دونے بنے ہوئے تھے ایک شخص تھال سنبھالے ہوئے تھا دو اس کے پیچھے تھے دونوں نوجوان لڑکیاں جو قیمتی پوشاک پہنے ہوئے تھیں تھال کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ایک لڑکی دونے اٹھا کر دوسرے کو دیتی اور دوسری یہ دونے فقیروں کو دے دیتی غالباً یہ خیرات دوسری لڑکیوں کے ہاتھوں تقسیم کرائی جا رہی تھی تھال خالی ہوتا تو دوسرا تھال گھڑا گاڑی سے آ جاتا آہستہ آہستہ وہ میرے قریب پہنچتے جا رہے تھے دونوں لڑکیاں بہت خوبصورت تھی میں نے ایک نگاہ ان پر ڈال کر جھکائی مگر اس سرسری نگاہی سے مجھے ایک نوکہ سا احساس ہوا میں نے کچھ دیکھا تھا اور جو کچھ دیکھا تھا ناقابل جکین تھا گہرے کالے رنگ کا ایک ناغ ایک لڑکی کے جسم کے گرد بل ڈالے ہوئے لپٹا تھا وہ بہت لمبا اور پتلا تھا اس کا نچلا حصہ لڑکی کی کمر سے لپٹا ہوا تھا اور باقی بدن بل کھاتا اوپر چلا گیا تھا اپنے اس شبے کو یقین کی شکل دینے کے لیے میں نے جلدی سے گردن اٹھائی اسے دوبارہ دیکھا وہ دونوں اب میرے سامنے تھی دونے لڑکی کی ہاتھ میں تھے اور وہ مجھے دینے کے لیے جھک رہی تھی میں نے اس بار سام کو بخوی دیکھ لیا اس کا پن لڑکی کے سر کے اوپر رکھا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی ایک ادام انسانی کمزوری کا غلبہ ہوا لڑکی جھکی تو میں چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا اور میرے موہ سے آواز نکلی سامپ سامپ دونے یعنی پتوں سے بنے ہوئے پیالے لڑکی کے ہاتھ سے نیچے گر گئے اور ان کا سامان بکھر گیا سب چونک پڑے تھے دونوں لڑکیاں بھی متوش ہو گئی تھی کہاں ہے سامپ کیسا سامپ تھال سنبھالنے والوں نے کب کپاتے ہوئے بمشکل تھال سنبھال کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا یہ یہ میں انگلی سے سامپ کی طرف اشارہ کر کے ایک دم کھڑا ہو گیا سامپ کا انگتا ہوا سر جنبش کرنے لگا اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور اس کی ننی سرخ چنگاریوں جیسی آنکھیں مجھے گھورنے لگیں ان میں کینا توزی کی جھلک تھی میرا اشارہ چونکہ لڑکی کے جسم کی طرف تھا اس لیے ان لوگوں نے لڑکی کو بھی دیکھا پھر ایک بولا پاگل لگتا ہے اٹھا یہ رزق سب کچھ گرا دیا تم لوگ تم لوگ میرے مو سے نکلا میرے چہرے سے کمبل سے رکھ گیا تھا دوسری لڑکی نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر سے دونے اٹھا کر تقسیم کرنے والی لڑکی کو دے گھر بولی لو مہر زمین پر گری چیزیں خراب ہو گئی ہیں اور دے دو میں شدت حیرت سے گنگ ہو گیا یہ لوگ لڑکی کے جسم سے لپٹے سامپ کو دیکھ نہیں با رہے یا اس بار دونے میرے ہاتھوں میں آگئے تھے مگر میں نے کچھ پیچھے ہٹ کر انہیں لیا تھا وہ آگے بڑھ گئیں مگر میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا یا الہی یہ کیا قصہ ہے کالے سامپ نے لڑکی کو اپنے گرفت میں لے لیا ہوا ہے اور یہ لوگ نہ تو اس سے خوف کار ہیں اور نہ اسے کوئی اہمیت دے رہے ہیں دونوں لڑکیاں ناشتہ تقسیم کرنے والے آخری فقیروں کو بھی ناشتہ دے چکے تو واپس پہ لٹے انہوں نے مجھے دیکھا میں اسی طرح دونے پکڑے بیٹھا ہوا تھا اس بار انہوں نے مجھے ہمدردی سے دیکھا تھا سب گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے اور کوچوان نے اپنی جگہ سنبھال لی ابے پیٹ بھرا ہوا ہے کیا پہلمان میرے برابر بیٹھ ہوئے فقیر نے للچائی ہوئی نظروں سے میرے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا اے میں چونک پڑا میرے کو دیدے خلیفہ کلن کا پیٹ چار پوریوں سے نہیں بھرنے کہا دے دے استاد اللہ تیرا بھلا کرے گا اس نے لجاجت سے کہا اور میں نے دونے اس کی طرف بڑھا دیئے ارے ارے کھانے دے اسے کلن اللہ تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا قریب بیٹھی ایک عورت نے کہا اس کے ساتھ دو بچے تھے جو جلدی سے نیچے گریوئی پوریاں اور علوہ اٹھا کر باگے اے بھی تمہیں کیا ہو رہا ہے اپنی خوشی سے دے دیا ہے اس نے آئیں کہیں سے بھی ہمدرد کلن نے پوریوں کے نوالے بناتے ہوئے کہا اس بھی وقت دوسرا فقیر چیخا لو اور ناشتہ آ رہا ہے کلن استاد گوڑا گاڑی پھر واپس آ رہی تھی کلن نے سرگوشی میں کہا میاں بھائی تیرے کو اگر ضرورت نہیں ہے تو میرے لیے لے لیجیو اللہ تجھے خوش رکھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گوڑا گاڑی کچھ فاصلے پر رک گئی اس بار اس سے عورتیں نیچے نہیں اتری تھی بلکہ ایک بھاری جسامت کا دراز کامت شخص نیچے اترا تھا اس کے جسم پر قیمتی شروانی تھی چوڑی دار پاجامہ سیاہ وارنش کے پم پہنے ہوئے تھا اس کے پیچھے ہی دونوں آدمی بھی نیچے اترے تھے جو پہلے تھال اٹھائے ہوئے تھے وہ تینوں اس طرح بڑھنے لگے کلن نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا ابھے لو پھوٹ لے خلیفہ کوئی اور چکر ہے نکل لے نکل لے وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے کیسا گیا شروانی والا شخص پروکار چال چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا ان دونوں افراد نے میری طرف اشارہ کر دیا دوسرے فقیر ابھی ناشتہ ہی کر رہے تھے آپ ناشتہ نہیں کر رہے میاں صاحب پروب شخص نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا اے لو کیسے ناشتہ کرے بچارہ وہ کالیا کلن جو چار سو بی سی کر کے اس کا ناشتہ لے گیا بچارے کو اور دے دو میاں جی بھکا ہے عورت نے سفارش کی آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں میاں صاحب غریب خانے تک زحمت کرنی ہوگی میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا بعد میں آپ جہاں حکم دیں گے وہاں پہنچا دیا جائے گا خدارہ انکار نہ کیجئے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا میاں فتح محمد کوئی تانگہ کر کے میاں صاحب کو اترام سے گھر لے آؤ وہ دیکھو وہ خالی تانگہ گزرا ہے اس شخص نے ایک سمت اشارہ کیا اور دوسرا آدمی تانگہ کی طرف دوڑ گیا میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تقدیر کے فیصلے اہم ہوتے ہیں ہر تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے آخر مجھے کسی کام کے لیے یہاں بیجا گیا ہے اور کام وہ تو شاید میں نہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تانگہ آ گیا اس شخص نے مجھے اپنے سامنے تانگے میں سوار کر آیا دونوں ملازم نمہ آدمی بھی تانگے میں بیٹھ گئے اور شینوانی والے نے تانگے والے سے کہا ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ جی سرکار علی تانگہ گھڑا گاڑی کے پیچھے چلتا رہا میں دونوں طرف بنی مارتوں کو دیکھ رہا تھا کوئی بڑا شہر تھا مگر میرے لیے اجنبی تھا اپنا تجسس نہ روک سکا اور پوچھ بیٹھا یہ کون سا شہر ہے بھائی میرے قریب بیٹھے دونوں ملازم چونک پڑے تانگے والا بے اختیار بول پڑا دلی ہے بھائی میہ کہیں باہر سے آئے ہو تم تانگہ چلاو شیخ جی میہ صاحب کا بھیجا ٹلا ہے فتح محمد نے کہا اور دوسرا ملازم اسے گھونے لگا تیری کترنی کبھی کابو میں نہیں آئے گی فتح چپکا بیٹھ اما تم ارجی قائے کو چبا رہے ہو میں نے کیا کر دیا فتح محمد نے برا مانتے ہوئے کہا بس تو چپکا بیٹھا رہے کمال ہے عمر قید کا نہیں کائے کو میرے اوپر حکم چلاتے رہے ہو تمہارا دبیل ہوں لڑنا بری بات ہے بھائی تحمل سے کام لو میں نے انہیں ٹھوکا ابے لے بول پڑے مرلی داس میاں بھائی سب تمہارا کیا درہ ہے فتح محمد نے کہا میرا تو اور کیا میاں بھائی وہ صاحب کہاں سے نظر آ گیا تمہارے کو صاحب میں آہستہ سے بولا سن لو بندو خان صاحب میاں جی بھول گئے اور سناو بڑے میاں صاحب کو صاحب کی کہانی خدا کے لئے چپ رہو گھر جا کر بات کر لینا دوسرے ملازم نے کہا یہ شہر دیلی ہے میں نے پوچھا اما تم کیا بارہ بنگی سے آئے ہو ہاں میں یہاں اجنبی ہوں کہاں کے رہنے والے ہو فتح محمد بولا چندوسی سے آیا ہوں تو یہ نہیں پتا کہ دلی میں اترے ہو ابے بھائی میاں کیا ہوای جہاز سے گر گئے ہو نہیں بس یوں ہی میں نے جملہ دھورا چھوڑ دیا دلی میں ہو پہلوان اور فتح پوری کی جمعہ مسجد پر بیٹھے ہو اب سمجھ میں آ گئی مگر وہ صاحب کہاں سے نظر آ گیا تمہیں فتح محمد بولنے کا مریض تھا وہ کون صاحب ہیں جو شروانی پہنے ہوئے تھے شیخ عبدالقدوس اچھے نواب بہت بڑی سرکار ہیں آدھی دلی ان کو جانے ہیں اللہ کے فضل سے فتح محمد بولا وہ دونوں لڑکیاں کون تھی میں نے پوچھا ایک محرن نسا شیخ صاحب کی چھوٹی بٹیا اور دوسری فتح محمد قسم کھا رہا ہوں اچھے نواب سے تیری شکایت ضرور کروں گا رستے میں بک بک کیے جا رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات ہے ملازم بندو خان نے کہا اور فتح محمد برا سمو بنا کر خموش ہو گیا میں نے بھی خموشی اختیار کر لی لیکن حالات کا کچھ اندازہ ضرور ہو رہا تھا وہ لڑکی میرے لیے مہمہ بنی ہوئی تھی جس کے جسم پر میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں سامپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا مگر دوسرے اس سے لائن تھے کیوں آخر کیوں پھر ایک قدیم طرز کی شاندار حویلی کے ہاتھے کے سامنے تانگہ رو گیا گھوڑا گاڑی اندر داخل ہو گئی ہم تانگے سے نیچے اترائیں گھوڑا گاڑی کی سواریاں اندر چرے گئیں تھی شیروانی والے شیخ صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے ان کے پاس ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر اچانک میرے دماغ میں ایک زورتار دماغہ ہوا یہ چہرہ یہ چہرہ میں پہچان گیا تھا یہ وہی نواب قسم کا آدمی تھا جسے میں نے اس وقت دیکھا تھا جب لوگ مجھے رتنا کہتے تھے اسی شخص کے ساتھ میں نے مامو ریاض کو شکنتہ کے کوٹے پر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور بعد میں یہ مجھے نہیں مل سکا تھا مجھے اس کا نام نہیں یاد تھا مگر اتنا پتا چلا تھا کہ یہ لوگ شخص صاحب نے کہا پھر فتح محمد سے بولے میاں فتح محمد میاں صاحب کو میمان خانے لے جاؤ اور عزت و احترام سے بہاں قیام کراؤ تمہاری خدمات ان کے لیے ہیں انہیں کوئی تکلیف ہوئی تو سزا پاؤ گے جی سرکار فتح محمد نے خم ہو کر کہا پھر میرے سامنے کردن جھکا کر بولے آئیے میاں صاحب میں شانہ ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا میمان خانہ حویلی کے بغلی حصے میں تھا اس میں داخل ہونے کا راستہ بھی دوسری سمت سے تھا اس طرف عام اور شریفے کے درختوں کی بھرمار تھی تین چوڑی سنیاں عبور کر کے ایک عریض دلان آیا اور فتح محمد نے دلان میں بنے دروازوں میں سے ایک دروازے کھول دیا سب سے بڑیا کمرہ دے رہا ہوں میاں صاحب تمہارے کو قسم اللہ کی نصیب کھل گئے تمہارے تو ابھی چار دن پہلے نواب منڈو گئے ہیں اس کمرے سے جاتوئے سو روپے دے گئے تھے میرے کو کہنے لگے میاں فتح جب بھی یہاں سے نوکری چھوڑو میرے پاس آ جائیو نحال کر دوں گا ویسے بھائی میاں کون سی بینٹی گھما دی تم نے ہمارے شیخ صاحب پر بڑا دم بھر رہے ہیں تمہارا تم واقعی بہت زیادہ بولتے ہو فتح محمد میں نے مسکراتے ہو کہا میاں صاحب ہم تو یہ سوچے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور مردہ دلی کو دلی سے باہر نکال پھنکنا چاہیے بلکل ٹھیک کہا مرزا جی نے میاں حس بول کر زندگی گزار لو ہاں یہ تو ٹھیک ہے ایک بات بتاؤ فتح محمد یہ شیخ صاحب کے ساتھ جو ایک صاحب کڑے ہوئے تھے وہ کون تھے نبن میاں میں ان کا نام نہیں جانتا میں نے ہس کر کہا ابہ وہ ہاں اے لو میاں صاحب وہ اچھے نواب کی بڑی بٹیا فخر النساء کے ممیاں سوسر ہیں نام ہے ان کا لیاس خان الابادی امروض پیار سے سب لوگ انہیں نبن میاں کہتے ہیں ایک بات بتاؤں بتے گی بتاؤ بس میاں کھاؤ کماؤ ہیں کبھی اس کے گھر جا پڑے کبھی اس کے گھر جا پڑے شیخ صاحب بٹیا کے سوسرال کا خیال کرتے ہیں اب کوئی بیس زین ہو گئے ہیں یہاں پڑے ہوئے کھا رہے ہیں اینڈ رہے ہیں الاباد کے رہنے والے ہیں ہاں بڑی بٹیا کے سوسرال الاباد میں ہیں ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے لو ان کے ساتھ اور کون ہوگا آگے نات نہ پیچھے پکا بس یار دوستیں اور رنگ رلیاں ابھی کیا بتاؤں میاں صاحب فتح محمد کی بات دھری رہ گئی مدو خان ناشتہ لے آئے تھے تم میاں بات منٹھا رہے ہوگے پتہ ہے میاں صاحب نے ناشتہ نہیں کیا تھا اما ہاں لو بھولی گیا تم بھی خدمت کرلو میاں صاحب کی ایک سٹھے کا نمبر مل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے فتح محمد نے ہست ہوئے کہا ناشتہ بڑے احتمام سے لائے گیا تھا میری بھوک پھر چمک اٹھی میں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا مدو خان نے فتح محمد کو کوئی قیام بتا کر وہاں سے بھیج دیا تھا خود مدو خان سمجھدار اور سنجید آدمی تھا خاموش بیٹھ رہا میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی پھر وہ برتن اٹھا کر چلا گیا مہمان خانے کا ایک کمرہ بے مثال سجابت کا حمل تھا مسہری بے حد قیمتی تھی دوسری چیزیں بھی اسی میار کی تھی میں کہری سانسیں لے کر ایک گوشے میں جاگ بیٹھا جو کچھ ہوا تھا اس پر غور کر رہا تھا چندوسی سے ریل میں بیٹھا تھا کمل پوش کے الفاظ سنے تھے اور بس اس کے بعد یہ سب کچھ وہ کمل اب میرے پاس تھا اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی تھی مگر دل سے سوال کرتا تو جواب ملتا کہ مجھے یہاں پیجا کیا ہے اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے مجھے اس مقصد کے سامنے آنے کا انتظار کرنا ہے البتہ دل میں رہ رہ کر الہباد کے علیاس خان کا خیال آ رہا تھا اس شخص سے اگر مامو ریاض کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے تو باہر آٹھیں اوپری پھر شیخ عبدالقدوس اندر داخل ہو گئے میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا مجھے گناہ گاہر نہ کیجی میاں صاحب آپ تشریف رکھئے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے حکم فرمائیے میاں صاحب اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نماز دیتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دولت عطا کی ہے آپ نے میری بچی کو دیکھ کر کچھ سامن کا حوالہ دیا تھا وہ کیا تھا تانگے میں بیٹھ کر میرے ملاسموں نے یہ تذکرہ کیا تھا اور میرا دل بے اختیار چاہا تھا کہ آپ کو غریب خانے پر زحمت دوں وہ خاتون آپ کی سابزادی ہیں جی میری دو بیٹیاں ہیں مبود کریم نے یہی دو بیٹیاں انعیت فرمائی ہیں بڑی کے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں چھوٹی کے لیے ابھی کچھ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مسئیبت کا شکار ہو گئی وہ مسئیبت کیا ہے آپ کے سوال کا جواب دینا میرا ایک فرض ہے حالانکہ میرا سوال تشنا رہ گیا ہے آپ نے اس وقت سامپ سامپ کیوں کہا تھا کیا آپ لوگ ان کے بدن سے لپٹے ہوئے سامپ سے خوفزادہ نہیں ہوتے بدن سے لپٹے ہوئے سامپ سے شیخ صاحب نے خوفزادہ لہجے میں کہا ہاں اس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا وہ نیلا چمکیلا سامپ کیہرا سیا تھا اور وہ ان کے پورے بدن کو اپنے گریفت میں لیے ہوئے تھا میں نے کہا اور شیخ صاحب دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا وہ آپ کو نظر آیا تھا آپ کو نظر نہیں آتا نہیں ہمیں یہ بصیرت نہیں ملی حضرت اب میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں مختصر ارز کرتا ہوں میں دہلی کا قدیم باشندہ ہوں اجداد دور مغلیہ سے یہاں بات تھے یہ حویلی بھی اسی دور کی ہے دہلی میں تھوڑی بہت جہداد اور کاروار ہے اللہ کے کرم سے عزت سے گزر رہی ہے اولاد نرینہ سے محروم ہوں اور یہی دو بچیاں سرمایہ حیات ہیں محرون عساء میری چھوٹی بچی کا نام ہے کوئی آٹھ ماہ پہلے وہ ایک خوش گفتار ہنس مک اور زندگی سے بھرپور بچی تھی اچانک ایک رات وہ خواب کے عالم میں ٹر گئی اور سامپ سامپ چیخنے لگی ہم سب جا گئے اور اسے بیدار کیا تو وہ پسینے میں ٹوبی ہوئی تھی اور دہشت زدہ نظروں سے چھت میں لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ رہی تھی اس نے بتایا کہ فانوس میں سامپ ہے وہ نیچے لٹکا ہوا تھا اور اس پر گرنا چاہتا تھا ہمارا خیال تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی تا ہم اس وقت سارے ملازموں کو بلا کر بھاری فانوس اتارا گیا اور اس کے سامنے چکنا چور کر دیا گیا سامپ کہیں نہیں تھا اسے اتمنان تو ہو گیا تھا مگر وہ بدستور سہمی رہی پھر دوسری صبح اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ یہ سامپ کئی دن سے دیکھ رہی ہے کبھی یہ اسے پائے باغ کے کسی درخت کے جڑ میں بیٹھا نظر آتا ہے کبھی پھولوں کے کسی کنج میں مگر پھر وہ غائب ہو جاتا ہے لیکن اس کی نننی چمکدار آنکھیں اسے نظر آتی رہتی ہیں نظر نیاز کی گئی صدقے اتارے گئے جو ممکن تھا کر لیا گیا مگر اسے افاقہ نہ ہوا وہ ملول اور خوفزدہ رہنے لگی دو تین بار اس نے سامپ کا تذکرہ کی اور پھر خاموش ہو گئی اس کے بعد بارہا اس سے سامپ کے بارے میں پوچھا گیا مگر اس نے کچھ نہیں بتایا بلکہ اس تذکرے پر وہ خاموش ہو جاتی ہے اس میں وہ تمام صفات ختم ہو گئی ہیں پہلے وہ بلول کی طرح چہکتی رہتی تھی اب بلکہ خاموش بلکہ ایک طرح سے نیند کے عالم میں رہتی ہے بس کبھی کبھی وہ اس خوال سے نکلتی ہے اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو رونے لگتی ہے ساتھ ہی کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جو ناقابل فہم ہیں وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا اور شیخ صاحب کسی سوچ میں گم ہو گئے جیسے ان عجیب و غریب واقعات کو یاد کر رہے ہوں پھر انہوں نے کہا اس کے کمرے میں خوشبویں بکری رہتی ہے گلدانوں میں ایسے ایسے حسین پھول کے گلدستے سجن نظر آتے ہیں جو شاید پورے ہندوستان میں کہیں نہ ملے دہلی تو کیا؟ شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی اس کے لباس کی علماری میں اطلس کا ایک ایسا جوڑا ملا جس میں ہیرے ٹنکے ہوئے تھے وہ آدھی آدھی رات کو باغ میں چلی جاتی ہے اور وہیں بیٹی رہتی ہے بس ایک بار رات کا چوکیداروں سے دیکھ کر اس کے پاس چلا گیا تھا دوسری صبح وہ بے ہوش ملا اور پھر پاگل ہو گیا ایسے ہی کچھ اور واقعات انہوں نے سام کا تذکرہ دوبارہ نہیں کیا نہیں اس کے بعد نہیں آپ لوگوں نے ان کے پاس کسی سام کو نہیں دیکھا کبھی نہیں آج کل بھی نہیں بالکل نہیں آپ نے انہیں کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا میرے خاندان کے بزرگوں نے منع کر دیا کیوں؟ ان کا کچھ اور خیال ہے کیا؟ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اپنے موہ سے کچھ نہ کہوں آٹھ ماہ سے ان کی یہ حالت ہے ہاں لگ وقت کوئی ایسا واقعہ جس کا رابطہ ان واقعات سے کیا جا سکے ہاں شیخ صاحب نے ججکتے ہو کہا بتائیے دیلی سے کچھ فاصلے پر غازی آباد ہے غازی آباد میں بھی میری زمینے اور چہداد ہیں وہیں ایک قدیم حویلی بھی ہے جو کوئی سو سال سے ویران پڑی ہے ایک ہندو بنیے نے اس پر اپنا حق جدا دیا اور ہمارے درمیان مقدمہ بازی شروع ہو گئی میں وہ مقدمہ چیت گیا مقدمے کے دوران حویلی سیل کر دی گئی تھی مجھے اس کا قبضہ دیا گیا اور چونکہ یہ تنازہ عرصے سے چل رہا تھا اس لیے جب ہم قبضہ لینے گئے تو تمام گھر والے ساتھ تھے محلن نسا بھی تھی حویلی تباہ حال پڑی ہوئی تھی جھاڑ جنکار سے بھری ہوئی میں نے ایک کمرہ صاف کر آیا اور ہم نے ایک رات وہاں قیام کیا تھا جی پھر بس اس کے بعد ہی محلن نسا کی کیفیت شروع ہو گئی اس رات کے قیام میں کوئی واقع پیش آیا تھا بلکل نہیں خوشکوار چاندنی رات تھی بچے صاف ستری علاقے میں ساری رات آنکھ میں چولی کھلتے رہے تھے آپ نے کسی عالم سے رجوع کیا نہیں دراصل میرا ذہن کچھ مختلف ہے اس بارے میں میں نے اپنے اہل خاندان سے اختلاف کیا ہے مگر اب اور پھر میاں صاحب آپ نے براہ راست مجھے متاثر کیا ہے ایسے کام میں کرتا رہتا ہوں اس کا صدقہ اتارتا رہتا ہوں کانا وغیرہ اسی طرح تقسیم کرتا رہتا ہوں جس طرح آج آپ نے دیکھا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ بہتر سمجھتے ہیں میاں صاحب اللہ کا حکم ہوا ہے تو آپ میری مدد کریں وہ بچپن سے اپنے فپی ذات بحی سے منصوب ہے میرے بہن بہنوئی یورپ میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان تیہ ہے کہ ہم دونوں بچوں کی شادی کریں گے سلطان میاں کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے صاحبزادی اپنے منگیتر سے مطمئن ہے اس نے خالص مشرقی ماحول میں میری والدہ سے تربیت حاصل کی ہے اور مشرقی لڑکیاں صرف اتنا سوچتی ہیں جتنا انہیں بتایا جائے اس کی اداسی اور غمالوت قیفیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسے اپنے مستقبل کا خیال ہے شیخ صاحب نے کہا اور میں سوچ میں ڈوب گیا نہ میں عالم تھا نہ درویش ان حالات پر اپنا تبصرہ کیا کرتا مجھے تو رہنمائی درکار تھی سوچنے لگا کہ شیخ صاحب کو کیا جواب دوں بلاخر کہا قبلہ شیخ صاحب میں آپ سے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں خود بھی ایک نواقف انسان ہوں ہاں اس اطراف سے گریز کر کے جھوٹ کا مرتقب نہ ہوں گا کہ میں نے محرن نساء کے جسم سے ایک پتلا لمبا سامپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا جس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا اسی لیے ناشتے کے دونے میرے ہاتھ سے گر گئے تھے میرا خیال تھا کہ آپ سب لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے مگر اللہ کا حکم اگر اس نے مجھے یہ بینائی بخشی ہے تو اس کی کچھ وجو بھی ہوں گی میں دہلی میں نوارد ہوں چندوسی سے آیا ہوں بس یوں سمجھ لیجئے خدا کے نیک بندوں سے فیض حاصل کرنے نکلا ہوں ہو سکتا ہے اس بارے میں میں کوئی خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاؤں آپ کے درے دولت پر چند روز قیام کا خواہش مند ہوں دو وقت کی روٹی کے سوا کچھ درکار نہ ہوگا اگر بزرگانے دین سے کچھ رہرمائی حاصل ہوئی تو یہاں ٹھہروں گا ورنہ آپ سے اجازت لے کر چلا جاؤں گا خدا رہ مجھے گنے گار انسان کے سوا کچھ تصور نہ فرمائیے گا ہو سکتا ہے سابزادی کی سہتھیابی کی سرخروی مجھے انعیت ہو جائے سبحان اللہ میاں صاحب آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے جسے آجزی اور انکساری کی دولت مل جائے اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے ورنہ یہاں تو دو ٹکوں پر اچھلنے والوں کی بہتات ہے آپ کا قیام میرے لئے بڑی دھارز کا باعث ہوگا آپ یہاں قیام فرمائیے میں آپ کا احسان مانوں گا ویسے حضور کوئی نام تو ہوگا آپ کا محر النساء بیگم سے ملتے رہنے کی اجازت چاہتا ہوں مجھے ان کے لئے بھائی کا درجہ دیا جائے اور حویلی کے اندرونی عصے میں داخل ہونے کی اجازت بھی سب کو ہدایت مل جائے گی آپ اتنان رکھیں محر النساء پر کسی بھی وقت تو ایک خاص قیفیت تاری ہو مجھے ضرور اطلاع دیجئے گا بہت بہتر ویسے آپ چاہیں تو ابھی اس کا اجازہ لے سکتے ہیں نور جہاں میری بتیجی ہے اور محر کے ساتھ ہی رہتی ہے اسے سب سے زیادہ محر سے لگاو ہے میں اسے بھی ہدایت کر دوں گا ابھی کچھ توقف فرمائیے بعد میں ان سے ملکات کر لوں گا میں نے کہا اور شیخ صاحب اٹھ گئے رخصتی الفاظ ادا کر کے وہ باہر نکل گئے اور میں احمقوں کی طرح دروازہ دیکھتا رہ گیا کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکوں گا مگر کیسے میرا عمل کیا ہونا چاہیے بابا فضل میں نابینا ہوں میں کچھ نہیں جانتا آرام بڑی چیز ہے موں ڈھک کر سوئیے میرے کانوں میں آواز ابری اور میں اچھل پڑا آواز اتنی صاف تھی کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا اور یہ آواز یہ آواز میری نگاہ اس کمبل کی طرف اٹھ گئی اس کمبل کا ان الفاظ سے گہرا تعلق تھا مگر اس وقت پھر میرے ذہن میں خیال آیا اور اسی طرح آیا کہ میں خود کو اس سے باز نہ رکھ سکا میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمبل کو بڑی احترام سے اٹھا کر مسیری کی طرف بڑھ گیا مسیری بعد دراز ہو کر میں نے کمبل اڑ ریا تاریکی پھیل گئی سب کچھ نگاہوں سے اوجل ہو گیا مگر میں سبر و سکون سے لیٹا رہا پھر اچانک میری نظروں میں روشنی کا ایک نکتہ اوبرا یہ نکتہ رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا پھر احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں کس حال میں ہوں میرے اطراف تیز روشنی تھی اور اس روشنی میں میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا سن رہا تھا سمجھ رہا تھا میرے ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے تھے اور ان دریچوں میں نہ جانے کیا کیا تھا دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ شکریہ شکریہ